اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا زنا پر یہ سزا ہے جہنم کی آگ ہے زنا پر زنا کرنے والے سے اللہ نفرت کرتے ہیں ولا تقربو زنا زنا کرنا تو دور کی بات زنا کے قریب بھی مت جاؤ ایسے کام بھی مت کرو کسی لڑکی سے دوستی لگانا ہیلو ہائی کرنا یہ سب چیزیں زنا کے قریب لے کے جائیں گی مت کرو مت کرو مت کرو اللہ کو انہو کانا فاہشتاں بہت بڑی بےہیائی ہے سب کچھ اللہ نے سمجھایا اللہ نے بتایا کہ مجھے بڑا غزب آتا ہے مگر اللہ نے دکھایا نہیں ہے جب کوئی زنا کرے تو اللہ حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ تم میرے زمین پر نائب ہو اس کو پکڑ کے زمین میں کار کے پتھروں سے مار کے حلا کرو سب مل کے تو یہاں اللہ کا غزب صرف بتایا نہیں جا رہا بلکہ دکھایا جا رہا ہے اور کمارا لڑکا کماری لڑکی اگر زنا کرے تو قرآن کا کیا حکم ہے چوک پہ کھڑا کر کے سو پوڑے لگاؤ جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے تو جہاں زنا کرنے والے پر ترس آئے گا وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی دماغ میں بیٹھے گا کہ اللہ کو زنا کرنے والے پر کتنا غزب آتا ہے اللہ کے غزب کو دیکھیں گے اس سے زنا کی نفرت پیدا ہوگی دل کے اندر جو کہ آج ختم ہو چکی ہے اتنا آسان ہوگیا زنا کرنا اتنا آسان ہوگیا میں حران ہوتا ہوں آج یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کو بے وخوف بنا بنا کے شادی کے لارے رب پہ دے دے کے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ان کے ماں باپ کو لڑکیوں کے والدہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا گھر میں اور جب تب ہی اس سے دل پھر جاتا ہے اور شادی کے لارے رب پہ دیئے ہوئے ہوتے ہیں جب نکاح کا ٹائم آتا ہے تو ٹوپیاں کرانا شروع کر دیتے ہیں خود بتاتی یہ لڑکیاں کہ ہم سے دو سال سے ایک لڑکے نے وعدہ کیا شادی کرنے کا اور وعدہ کر کے اس دوران وہ کیا کرتا رہے بدکاری کرتا رہے اپنی خواہش پوری کرتا رہے اور دو چار سال کے بعد ٹوپی کراتی میرے گھر والے نہیں مان رہے آج ہمارے معاشرے میں زنا بہت تیجی سے پھیل رہا ہے اس کو لوگوں نے جرم سمجھنا چھوڑ دیا ہے اگر ہماری حکومت ایک سزا بھی زانی کی نافذ کر دے دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے ایک سزا بھی زنا کے جرم کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے